ایک بھائی کو جانکاری ہے نہیں جو سیوک تمہارچے کے اندر پوک چھے لوگوں نے گند دار رکھا ہے کیتھل بیگ نیوز دیکھ رہے ہیں میں ہوں یہ سیدھی تصویر ہے اس وقت آپ کیتھل کے نیم صاحب گردوالہ سے دیکھ رہے ہیں اور ایسکیم کے بینر تلے آج یہاں پر ایک سمیلن بلایا گیا ہے کیونکہ لگ بگ ایک سال کے لمبے سنگرز کے بعد کسانوں کی تمام مانگیں ابھی بھی ادھوری ہیں اور جس طرح سے سرکار نے وعدہ خلافی کی اس کو دیکھتے ہوئے ایک بار پھر سے تمام جتھے بندیاں اکٹھی ہونے شروع ہو گئی ہیں اور اسی بیگ کیتھل کے نیم صاحب گردوالہ سے لائیو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں جن میں کسانوں کے کئی بڑے نیتہ اس وقت سیج پر موجود ہیں درشن فال سنگھ کو آپ دیکھ سکتے ہیں سریس کوتھ کو اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ جس طرح سے ایک اور مانگ کسانوں کی اب جڑ گئی ہے جس طرح سے جملہ مالکان اور شاملہ دہ زمین اور مسترکہ مالکان کی جو جمین ہے ان کی جو مالکانہ حق ہے وہ کسانوں کو دیے جائے ایک اور مانگ ان میں جڑ گئی ہے اور یہ مانگ لگ بک کسانوں کی بار بار آوازیں اٹھائے جا رہی ہیں کہ کسانوں کو ان زمینوں کا مالکانہ حق دیا جائے اور اس وقت یہ ایسکی ایم کے بیندر تلے تمام جتھے بندیاں کیتل کے نیم صاحب گردوارہ میں اکٹھے ہوئے ہیں اور اس موقع پر نیتاؤں کا کیا کچھ کہنا ہے سنیئے ساتھیوں غارات کا یہ کنونسن بنا لے کے دو بک سب تھی ایک ہے جو سیوکت مورچے کے اندر پہنچے لوگوں میں گند ڈاؤں رکھا ہے ترہ ترہ کی آواز اٹھا رکھی ہے ترہ ترہ کی طور پھر نہ رکھے ان سے کسانوں کو دور لے جانا سیوکت مورچے کی ایک تاکڑے آگے ہوگا ڈاؤں رکھا اس کو مجبورت نہیں کرنا دوسرا ہریارہ کے اندرے پاندار کومن لینڈ ایکٹ میں انیس سو بھڑھوہ میں دچواری بدلانچہ رات تھا اس سے پہلے لگ لگ 20 طرح کی زمینیں ہوتی تھی جن کو جنگلہ مارکان مجھدکہ مارکان جہاڑ دوڑ پٹے آداری لی جائے پہ یا سنگلان پر جو کی پنچتوں نے دے رکھی تھی کسی نائی کو لوہار کو سنہار کو کبھار کو عراج کے نام بنائی پاڑ کٹنے کا اس کو چیار کلے دے دو لوہار لوہار ہمارے پھارے کے ڈھک نکالے کا اس کو چیار کلے دے دو کمہار ہمارے پتن بنا رہا اس کو چیار کلے دے دو اس طرح کی زمینیں لاٹ کی ہوئی تھی ان کے الگ الگ نام تھے مگر انیس سو پانوے کے اندر اس میں بدلان کا ساسن تھا ایک تبدیلی لے آئی کی کانو میں سوی زمینوں کو ڈے سمیلیت کو سید کر دیا جبکہ ان دونوں کی پرکتی الگ ہے ڈے سمیلیت وہ زمین ہوتی ہے جو کاروں میں چھوڑی ہو اور چملہ ناک کار اور مستقام مالک کار وہ زمینیں ہوتی ہیں جو اس میں زمین کے لین اور در ہے جو زمین کے مالی کے وہاں نے کام وکاس کے لیے اپنے خاتے سے اپنی اچھا سے چھوڑی ہو یعنی یہ کسانوں کی زمین تھی گاؤں کی دیشنلات نہیں تھی ہمیں آج اس مدے کو بہت سو ساتھیوں نے جب ہمیں اس مدے کو لیا ایک بھائی کو جانکاری ہے نہیں صرف پوٹ بھائی میں تو سیکھیں ہاں پنجام بجا کریں جانکاری ہے بھی بھائی میں جا کے ایسے بھی ہم دے دیئے جو اس مدے سے تجھ نہیں کرتے ہیں اس مدے کوئی لینا دینا نہیں اس کے بعد پورے ریانہ کے لیے کوچھا رہا گیا کہ آپ لوگ کسانوں کی بات کرتے تھے آپ تو پڑے پڑے جو کس جو سملائت کو دبائے میں تھے لوگ ماؤں میں بیس بیس تیس 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 ایک اور سنجات کی زمین چبر جستی دبائے میں تھے ان کی بات کرنے لگے ہم نے اوطار میرے بھائی جو ہم اواز اٹھا لے ڈھانا بیس گاو ٹیتھر میں ہے ڈھانا بیس گاو ٹیتھر میں ہے ڈھانا بیس گاو ٹیتھر میں ہے وہاں پر بھی ایک بھی نجائز کبجہ نہیں ہے اور نہ ہی ہم نجائز کبجے کی بات کر رہے ہیں ڈھانا بیس گاو ٹیتھر میں ڈھانا بیس گاو ٹیتھر میں ڈھانا بیس گاو ٹیتھر میں جو مشتقہ ملکہ مالکان زمین ہے یا جملہ مالکان زمین ہے یا پتنا داری ہے یا کئی لیگ پر زمین بھی جاتی ہے ان کو اپنے بولی کہ آپ دوسرے پنجو منارز آگئے بلکہ ڈھانا سوا کا سبر سلا ہوئا ہے سبر میں بلہ کر کے ان کو مالک بڑھایا جانا چاہیے ہماری مانگ یہ ہے ہم کسی نزاد آدمیاں کبھی ناصلات دیا اور راہی آگے کبھی دیں گے میں ایک بات پوچھ رہا جاتا ہوں کھٹر صاحب سے ہم جب میٹنگ کر رہے تھے ہمارا ایک ساتھی کہنے لگا ہے جو ساتھی پاکستان سے آئے ان کے ساتھ سب سے زیادہ ظلم ہو رہا ہے کھٹر صاحب اور شینڈ اسکوٹی آرے ساتھی شنگو بھائی آپ تو پاکستان سے آ کر کے ہمیں آپ کو بھائی ماننا آپ تو مکھے منتری بڑھ گے کم سے کم پاکستان سے آ کر کے جو کسان بڑھے ان کو کسان رہنے دو ہم نے ان کو بھی بھائی مان رکھا ہے بات کاردہ ہے کسی کا سکھوٹ دے یہ کسان ہے دوسرا ہمارا موتا تھا کہ جتنے بھی شرکت مان جائے کے بارے مطلعہ جائے کے اپنے پھائی پھلا رکھئے ہمیں پتہ دا کچھوں لوگ ایسے کریں گے شرکت مان کا گیاں کی دن کے اندر مرزورتے کو چھتا تھا ہمارے پیچھ کے اندر بہت سچا تھی ایسے بیتے ہیں جو آرے سیسے پرانٹین لوگ تھے جو آرے سیس میں آرے سیس میں ہمارے پیچھوں بٹھا رکھے تھے مطلع ہمارے کا ضرور ہی تھی اگر کسی نیٹا کے خلاف ہم بولتے بھائی راجو بیتھا ہے دردہ سنبال بیتھا ہے آمر جی تھوڑی بیتھا ہے یہ سارے کے سارے ساتھی مجھے رکھتے ہیں بھائی رکھیں اگر آ کہتے تھے پردام جی مرچے میں ٹھوٹ پڑ جائے گی میں نے کہا بھائی ان کو ساتھیوں یہ لوگ کسان ایک طرف چندہ بات کا لالہ لگا کہ ہمیں دار نہیں جا رہے دیں گے یہ مرچے کو ٹھوڑیں گے ٹھوڑیں گے آگا آگا دیکھ رہے وہ کوئی کسانگو جائے کناختے لگ مید مانی بھٹھے تھے ان کوئی کسانگی دیا گیا تھے سبکار کے دماں وہ تانگی دیئے تھا کہ سیوکٹ مورکھا ہندوستانی کے لگر مہتر ایک مہتر دو چکی نہ کی پکش باتیا نہ کوئی بھی کینگریہ تینسیوری سپریم کورٹ ٹکین کا بھلا دیا چکا ہے بس ترکاری کا سارے ہاتھ بک چکی ہے مگر آرے چھت کے لوگ کیا کرتے ہیں وہ ہمارے بیچ میں یہ کادری بیچیں ہیں وہ سب کی ویڈیو میں دے گا کس نے کیا کہا ان کی مٹنگ ہوگی سب کی پہتا کھچی جائے گی اور انہوں نے اسام بولوں میں سے کام جو اور قلی کوڑ ہے اس کو چونے گے ارے بھائی جب پھوٹو پارنانے بیچ میں بیٹھیں گے تو یہ ہی بڑھیں ہم نے ان کو سٹیج دی چلو بھٹیا ہوگی راجو بھائی وہ لکھا گیا ایک آدہ ساتھ ہی کہا کہ راجنگی لوگ تو ہمارے بیچ میں پہلے بھی تھے ہاں ہم مانتے ہیں مگر ٹھانٹ لائن کی راجنگی لوگ ہوئی تھے ایک بات مدعوڈ یوں ایلیکشن میں بھی لڑیا تھا اور ساتھی راجنگی میں گئے تھے مگر جب کسان کا سمجھ ساری سارے کے سارے ساتھی اپنے اپنے پارٹیوں سے اس دیفعہ دی کرکے کسان میں اندر ہم آئے گئے اور ہم کچھ لوگ ایسے تھے چچھ سلتے کسان آتا ہوں انہیں کسان اپنے پیک پہ تھا ہم ہاتھ اورتے تھے کہ بھائی راجنگی بات نہ کرو کسان مر جائے گا نہ مکنپور کے ایک سہید وہ ایک کسان لکھے نہ ہمارے جائے نہ ہمارے جائے نہ ہمارے جائے نہ باتنے جی کہ جو دن رہا تیرا بہینے سے رہا کرے تھے نہ ماتھیا لگتی بکھی صرف مکھے ملتری کی کرشی کا سکنا لیا میں نے سرے رام کہا تھا پیدان جی کیارہ سے بہت میرا آئے تھے کیارہ سے تیرا آئے تھے کیارہ سے ترا گھائی کہا تھے اور دوسرے جائے اٹھی بارکہ بہت سے بھی نہیں آئے کہ ہمارے 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 چھوڑ گے ہمارے 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 جو صحابت ہوئی ان کا ہمارے 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 ہم ہمارے 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 ہماری رہے گیلی کھٹر صاحب میند پر نگا تھا دیکھا پڑا جو بھاگے ہیں ساری زمینے پر کے بے سنلات ملائی بزر مال لگ وہ بھی پاکستان سے آیا تھا اور دوسری بار گنجا صدر کھایا کھٹر صاحب نے وہ بھی پاکستان تھا ملائی بھائی تو کام آسے مکھے ملکری بڑھ گیا میں آپ سے پراتھرا کرنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں کو پیشانت رہے دو آم نے بھائیوں کو پڑے لگایا ہے جو پاکستان چاہیے اپنا بھائی بڑھایا ہے تو ان کو بھائی بڑھا کے ہی رکھیں گے خود ڈالنے کی کوشش نکرہ مارے بھی چکے دوسری بات ہے اسی ویشے میں بارہ تاریخ کو بارہ سیت نمبر تک اگر سرکار ان کشاموں کی کمیٹنی کو ملا کر کے باپسیت کے ذریعے قانون بنا رہے تو بارہ ستمبر کو نادا ساکھ گردونا راہ میں اکٹھے ہو کر کے پورے ایانا کے اسکین راہ دیا اسکین اور سارے کے سارے ایانا کے کسان مکھے منتری کا سی ایم آس کو چلیں گے بھائی بے شرمہ نے ایک کمیٹی دہ علام کرتا اسی فیصلہ کیتا کہ اسی نہیں دہمانگے ہو لے کیونکہ ایک کمیٹی سانو ایم ایس پی دی گرنٹی قانونی گرنٹی دین واسطے بڑی انہی ہے وہ اسی رات کیتا تھے رات کار دے آج بھی اسی اوہ اس کمیٹی جا کے کسان مکردی فیصلے نہیں ہوں دے مانگے اس لئے اسی نہیں گئے انہیں مکردی فیصلے کار دی واسطے اپنے بہتی چھپی میمبر اوہ دے داخل کیتے ہوئے ہیں سو انیر وقت میں نہیں کہنا چونے کہ آپ پھر بھی بھائی دین اتھے رہے لگا دار بیسا ہوئیا تے سنیوکت کسان مورچہ چت کے شان و شوق تار رستے جھجارہ تھا وہ بہتے لگا نے سنگان کیتا تے پے ساتھے اندر ایک سمجھیا ہی دو راجوبورڈ کے گیا کش لگا نے پنجاب دیاں چھوڑا اور پاٹے بھی ایک لیڈر نے سنیوکت 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 پارٹی بڑھا کے حریانے دا لیڈر چی پنجاب دے بچ اپنے کینڈیڈرٹ کھڑے گھتے ہیں اور دونوں پاس سے میں پیدے نہیں کیا سی کہ جہرے دیڈرانوں ایس انکوزن نے عرشتے پچھایا ہے انہوں نے ایک کاموڑے انہوں جدہ چونہ ہو گیاں لہتا ہے ایسے پر پیدا ہوں گیاں میں پیدے نہیں کیا سی اور اب پیدا دکھے انہوں نے کساندہ انہوں سمجھا رہی ہے انہوں نے جتے بندیاں نوں مجبور کیتا ہے سوڑا پجابیاں جتے بندیاں سو یک سماج مورچے جو گلتی من کے باپس آریاں ایس کے ان چاہییاں ریڈے دیاں بڈیاں جتے بندیاں ایس کے ان چاہییاں اور جدے ایک دو پانچ سخت بیلتی جدے کلیانی یونین ہے وہ ایلے بھی باہرے چنگا رہے وہ بھاری رہن کاؤک سامتے ریڈے آرین میری پیلے کہ ریڈیاں یا جتے بندیاں نوں مورچے جے کیل بھی تاوی نہ رہو کیونکہ مورچہ چندرنی دن دے پھر 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 نہیں رہا 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 میں اتر کے سرسے والدے پر بندے میں انہوں کو چوکس دے لگتا کہ سرکار کچھ آتو آنو پہلے دن تو جب میں کاؤک سامتے رہے میں بڑی بڑی انہوں نے کہا ہے کہ اندویلن نوں توڑنا چاوڑی سی مورچے نوں توڑنا چاوڑی سی ساڑے کچھ آتو اترہ گمراہ میں نے میں پھر کہہ رہا ہے کہ جڑیاں جتھے بڑیاں تمہار بڑیاں نے اور اپنی اکچ مرمہ کا ہاتھ مان دماغ سوچڑ میڑا دوہزار چوبیچ مورکیں موردی صاحب آنا چاوڑے گئے میں اس منچ تو کہنا پجابتیاں جتھے بڑیاں نے فیصلہ کر لیا ایک بتا تن مدہ مسئلہ پجابتیاں جتھے بڑیاں نے اعلان کرنا فیصلہ کر لیا سارے قسادہ جی سمپورن کر کے تو موردی سارے قسام جو ساتھوں پر لے اور تو ریاں مدہ ہوئے انہوں نے کساڑ پینشن دا سزار پیامی نہ پتہ ساریاں فصلہ دی سرکار کشت پڑے وہ دے تے بھیمہ سرکار کراوے تے ایک تن منگانے لار ایم ایس پی کیسا ہی واپسی لکھیم پور کھیلی نے شادر سیدھانو انسان کو آنا تھارا امی بھی اکی کچھتر کا انتہلی اسی لکھیم پور کھیلی جا رہایا زگتر کمنا نہ ہو گئی تے میری پیل ہے تو آنو بھی کہ تسیبی بڑی گھنٹی چاہے میں جانے گا کہہ رہے ہاں سی کہ دو ہزار چومی تو پہلا کون سا رو تے باقی لیلوں سوڑ لے دو ہزار چومی تو پہلا جو میں اپنا کہا سی کہ جاں کارو واپسی جاں کنون واپسی جاں لاشا جانے گیاں جاں لاشا جانے گیاں جاں کنون واپس ہوگے جاں جت کے نام آگے سانون دارا پروڑا چاہیے کہ مشن ایم ایس پی دو ہزار چومی مشن کرجہ مکتی دو ہزار چومی اے مشن نو راکے چلا گیاں موٹی صاحب دھتی لی لانگے اسی کرجے تو مکتی لی لڑا گے اور دھتی لی لانگے اسی ایم ایس پی لی لڑا گے اسی دو ہزار چومی دے پیزہ اپا نے ایک دنگڑا اے دنگڑا جنا اے لڑنا شروع کردے نے شروع ہو چکے تھاپیاں مار ریاں سے گناہوں چپا جنے گیا بارنا کو رہے گیا اور ان دو نن گا ہو چکی ہے اوہ دن بچہ کے حصہ پہلی تھی آدموں تو بہت بہتا ہوا